اسلام علیکم دوستو آج کی دوستو ویڈیو میں ہم ایشیا سیٹ ایک سو پانچ سے ہوریزون پنیاسی ڈگری لگانے جا رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چار شٹ کا ڈیش ہے تو سب سے پہلے ایشیا سیٹ ایک سو پانچ سیٹ کریں گے اس کے بعد این ایس ایس سکس پنیانوے ڈگری اور اس کے بعد ہوریزون پنیاسی ڈگری سیٹ کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس وقت ہماری ایشیا سیٹ ایک سو پانچ پر ڈیش پیٹ ہے اور آپ اس کے سگنل بھی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے سگنل ہے یہ ایئر وائی اس وقت اوکی ہے دوستو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ دوستو کیبل بھی چیک کر لیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو اور میں آپ کو اس کے سگنل بھی یہاں پر چیک کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو آگے میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں سگنل چلے گئے اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو یہ اس وقت ہماری ایشیا سیٹ پر ڈیش فیٹ ہے اور اس کے بعد اب ہم یہاں پر سیٹ کریں گے ڈیش سکس پانچ پنگانوی ڈگری ٹھیک ہے سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا ہوریزنل پنیا سی آپ کس طرح سے ٹریک کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو یہ NSS6 یہاں پر سیٹ کرتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں NSS6 یہ Zنمول ٹھیک ہے دوستو جب بھی آپ نے سیٹ کرنا ہے تو آپ نے یہی ٹی پی لگانی ہے Zنمول تو یہ اس کی سٹرونگ ٹی پی ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں اوکے ہو گیا تو ابھی ہم سی بینڈ کے LMB کو ہم نکالتے ہیں اور اسی کے اوپر ہم کیو بینڈ پلیٹ ہم سیٹ کریں گے کیو بینڈ کے LMB ہم سیٹ کریں گے اور یہاں پر یہ پلیٹ بھی یہاں پر فٹ کریں گے ٹھیک ہے دوستو تو یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کے سامنے میں یہاں پر سیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ سی بینڈ پلیٹ کے اوپر میں نے یہ کیو بینڈ پلیٹ میں نے سیٹ کر لیا ہے تو ابھی ہم یہ LMB سیٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے دوستو یہ کوئی بلیک الٹرہ LMB میں استعمال نہیں کر رہا ہے ایک عام سی LMB یہ ہے ٹھیک ہے دوستو تو ابھی ہم سیٹ کریں گے نس ای سکھ 95 اور اس کے بعد ہوریزون 85 تو ابھی یہ دیکھیں دوستو یہ ایشیا سیٹ 105 پر ابھی ڈیش ویٹ ہے یہ دیکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو سب سے پہلے پیچھے آ جانا ہے ڈیش کے تو یہ چیک کر سکتے ہیں یہ نشان ہے دوستو یہ دیکھیں یہ ایشیا سیٹ 105 کا نشان ہے اور یہ ہے نس ای سکھ 95 کا یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو تو ابھی آپ نے اس کو یہ دیکھیں دو انچ آپ نے اس راڑ کو آپ نے نیچے کرنا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں دو انچ آپ نے اس راڑ کو نیچے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ نس ای سکھ 95 کا نشان ہے یہ دیکھیں دوستو یہ نس ای سکھ 95 کے نشان پر ہم پہنچ گئے ہیں اور ابھی ہم اس کو ٹریک کرتے ہیں ڈیش کے پیچھے کھڑے ہو جانا ہے آپ نے تو آپ نے اس کو رائٹ سیٹ پر ایس تا ایس تا ڈیش کو موو کرنا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے نش کو موو کیا رائٹ سیٹ پر تو ہمارے پاس نس ای سکھ 95 کے سگنل ٹریک ہو گئے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے دوستو میں آپ کو وہاں پر بھی چیک کرا دیتا ہوں اس کے سگنل یہ دیکھیں دوستو یہ زی ان مول اس وقت اوکی ہے یہ دیکھیں دوستو ابھی میں آپ کو اس کے سگنل بھی چیک کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں اب سگنل چلے گئے ہیں اور یہ دیکھیں سو پرسنٹ اس کے سگنل ہمارے پاس آ گئے ہیں ٹھیک ہے آپ نے دو انچے اپنی اس راڑ کو نیچے کرنا ہے تو اس کے بعد دوستو ابھی ہم سیٹ کرتے ہیں ہوریزون 85 ڈگری جو کہ بہت سارے دوستو کے پاس سیٹ نہیں ہو پا دی تو میں آپ کو ایک آسان طریقہ آج یہاں پر بتا رہا ہوں یہ ہوریزون 85 ڈگری ہے دوستو یہ دیکھیں اور آپ نے یہی ٹی پی لگانی ہے جب بھی آپ نے اس کو ڈریک کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہی ٹی پی آپ نے سیٹ کرنی ہے یہ دیکھیں دوستو پھر سے کیبل بھی آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں پھر سے آپ نے دوستو پیچھے آ جانا ہے ڈش کے اور آپ نے اس کو ڈیڑھ انچ دوستو ڈیڑھ انچ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو آپ نے اس کو ڈیڑھ انچ نیچے کرنا ہے اس راڈ کو یہ دیکھیں دوستو یہ ایک انچ یہاں پر آتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ایک انچ آتا ہے اور اس کے بعد یہ آدھا انچ اور ہے یہ دیکھیں ڈیڑھ انچ آپ نے اس راڈ کو نیچے کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ ٹریک کرتا ہوں کتنے آسانی کے ساتھ یہ اوریزون پنیاسی ڈگری ٹریک ہو جاتی ہے یہ دیکھیں دوستو اس نشان پر ہم پہنچ گئے ہیں یہ دیکھیں اوکے اور اس کے بعد آپ نے ڈش کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے اس کو رائٹ سیڈ پر ایستہ ایستہ موگ کریں ٹھیک ہے تو ہم لسی ڈی کو تھوڑا ادھر کرتے ہیں ہاں یہ دیکھیں ایستہ ایستہ آپ نے اس کو موگ کرنے تھوڑا ایل ایم بی کو بھی سیٹ کر لے یہاں پر یہ دیکھیں دوستو یہ ہماری ہوریزون پنیاسی ڈگری سیٹ ہو گئی یہ آپ کے سامنے میں نے ٹریک کیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں پہلے یہاں پر ڈشتہ اور آپ اپنے ایستہ ایستہ اس کو موگ کرنے یہ دیکھیں فوراں ٹریک ہو جاتی ہے میں آپ کو اس کے سگنل بھی چیک کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ابھی اس کے سگنل چلے گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے بھی آپ چیک کر لیں ٹھیک ہے دوستو یہ ہوریزون پنیاسی ڈگری ہمارے پاس ٹریک ہو گئی ہے اور بھی سگنل اس کے تھوڑا سا سرونگ کرتے ہیں یہ دیکھیں انسٹھ پرسن اس کے سگنل آ گئے ہیں تو آپ نے اس کو دوستو ڈیڑھ انچ آپ نے اس راڈ کو نیچے کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کے سگنل بھی چیک کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ ہوریزون پنیاسی کے سگنل ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ڈیس لے ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ ایک اور چینل ہے یہ دیکھیں یہ کچھ سکرمبل چینل ہیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بالکل فری چل رہا ہے اوکی ہے اس وقت یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ موسک ہے اور باقی سکرمبل چینل ہیں دوستو ٹھیک ہے دوستو تو آپ پھر سے اس کی کبل بھی چیک کر سکتے ہیں آپ چار فٹ ڈش پر دوستو آسانی کے ساتھ اس کو ٹریک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ اس پلیٹ کے اوپر میں نے سیٹ کیا یہ دیکھیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو ریڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں